پودوں کی جو نشو نمائنا وہ رکھ چکی ہے کافی جنچر سا بن گیا اگر یہی بالٹی بڑی ہوتی اسلام علیکم کیا حال چالہ ناظرین ٹھیک ٹھا کہنے آپ مارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں چودری تارک مجید آج ہم ایک گھر میں آئے ہیں اور ان کے ہم نے پودے وغیرہ دیکھے ہیں تو یہ پودے جو ہیں یہ مر جا گئے ہیں کچھ جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو آئے دیکھتے ہیں ان کی کیا وجہ ہے کیوں یہ پودے خراب ہیں تو کس وجہ سے ان پر کون سی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ پنانی چاہیے تو آئے پہلے ہم آپ کو پودے دکھاتے ہیں کون کون سے پودے جہاں وہ ادھر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلا انہوں نے ایک پودا لگایا تھا ادھر نرسری سے لاکر مارکیٹ سے پرچیز کر کے یہ گلاب کا اس کی کلم کاٹ کے اسی کا ایک حصہ کاٹ کے انہوں نے یہ دوسرے والے جو ہے گملہ جو کہ یہ دیکھیں آپ کے اپنے گھروں میں اس طرح کے پلاسٹر کی کین انکتی ہے اسے کٹائی کر کے تو آپ اس کا خوبصورت سا جو گملہ ہے وہ بنا سکتے ہیں اس میں آپ مٹی بل اور گبر وغیرہ مکس کر کے ڈال سکتے ہیں انہوں نے اسی پودے کی جو کلم ہے وہ کٹ کر کے ادھر لگائی ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک پودا بن چکا ہے اس کی اوپر ایک پھول بھی لگ چکا ہے یہ پھول کیوں خوشک ہوا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بعد بھی بتاتے ہیں یہ دیکھیں آپ اکثر گھروں میں ماہ رمضان میں بھی کھجوریں آپ استعمال کرتے ہیں عام دنوں میں بھی یہ انہوں نے کھجور کی جو گٹک ہے جو اس کا گودہ ہوتا ہے وہ ادھر لگایا ہے تو یہ دیکھیں یہ کھجور کا جو پودا ہے نا اس کی نشور ماں دیکھیں یہ کتنا بڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ بھی ایسے جو گٹکیں انہیں زیان نہ کریں ایسے انہیں اپنے گھر میں کوئی بوتریں وغیرہ ہوتی ہیں پلاسٹر کی کین وغیرہ ہوتی ہے جو تیل وغیرہ کے لئے یہ استعمال کرتے ہیں انہیں کٹائی کر کے جیسے یہ دیکھیں یہ رنگ والی ڈسٹیمپر والی بارٹی ہے ٹھیک ہے اور اس کی سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیڈ پر دیکھیں کٹ لگے ہوئے ہیں یہ کٹ جو ہے آپ نے سیڈ پر نہیں لگانے اس کے نیچے لگانے ہیں تا کہ یہ نیچے سے جو اوبر پانی ہوگا وہ نیچے سے ریلیز ہو جائے گا نیچے سے پانی جو نکل جائے گا ساتھ اس کے یہ ایلوویلا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے فائدہ ہے اس کے پر ہم ایک الگ سیف جو ہے نا وہ ویڈیو بے بنائیں گے کہ یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے اور گھر میں کم از کم اس طرح کے چھوٹی بوتریں وغیرہ جو ہوتی ہیں یا ٹین یا اپنا جو ہوتا ہے یا نا وغیرہ اس کے کٹائی کر کے تو آپ اس میں ایلوویلا ضرور لگائیں اس کے جو فائد ہیں اس پر لگ سے ایک ویڈیو کو کریں گے یہ دیکھیں یہ مارے پاس لیمو کپ ہوتا ہے اس میں جو ہے یہ پتینہ بھی لگا ہوئے یہ اس کے جو انہوں نے گملہ استعمال کیا یہ مٹی کا گملہ ہے یہ مٹی کا گملہ ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مٹی کا جو گملہ ہے نا وہ پانی کو چوس لیتا ہے یہ جو پلاسٹک ہوتا ہے یہ پانی کو نہیں چوس تھا کیونکہ پلاسٹک میں پانی جو ہے اسی سے نیچے ریلیز ہوگا پلاسٹک پانی کو نہیں چوس ہے پلاسٹک کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا دوب اور زیادہ پانی کے وجہ سے یہ کھوڑ پھوڑ بھی جائے گا نہیں ٹھیک ہے لیکن جو مٹی کا ہوگا نا گملہ وہ زیادہ دیر پا رہے گا اور پانی کو اوپر پانی کو وہ چوس لے گا نہیں ٹھیک ہے آپ اس کے اندر کشے کرے اگر آپ کو مٹی کے گملے مل جائے تو وہ زیادہ بہتر اگر نہ آپ گھر میں یہ رنگ والی بالٹیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی لیمو کے پودے کے اندر یہ جو ہے نا یہ دیکھیں پتینہ لگایا ہوا ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے پتینہ جو ہوتا ہے آپ اپنے پودوں کے ساتھ یہ پتینہ جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں چیک کریں پتینہ جو ہے ٹھیک ہے آگے یہ جو مالٹے کا پودہ ہے ٹھیک ہے یہ رنگ والی بالٹی کے اندر لگایا ہے ٹھیک ہے تو یہ مالٹے کا پودہ ہے اس کے آگے یہ جو پودہ ہے یہ چھوٹا پودہ ہے یہ انہوں نے ابھی نرسری سے لے کر آئی ہے اس کی جو رکھ چکی ہے ٹھیک ہے تو آگے آجے یہ دیکھیں یہ لگاڑ کا پودہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ لگاڑ کا جو پودہ لگایا ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے اور پودے بھی ہیں یہ کلر وائی جو ہوتی ہے بوٹی چمبیلی سی اس کے یہ ہودے ہیں لیکن اس کے میں جو بہالٹی استعمال ہوئی ہے گمرا استعمال ہوئی ہے بہت چھوٹا ہے اس کے لئے کموں بیش جو تھا یہ اتنی بڑی بہالٹی جو ہے نا وہ استعمال ہونی چاہیے تھی جس طرح یہ پودے کی گروت ہو رہی ہے اس کی نشن ماہ ہو رہی ہے ساتھ میں دیکھیں یہ ایک اور پودہ بھی جو ہے نکر رہا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ اور بھی پودے ہیں کافی جنتر سا بن گیا ہے اگر یہ بارٹی بڑی ہوتی اس میں مٹی زیادہ ہونی تھی بالوغیرہ زیادہ ہونی تھی تو اسے پودے کی نشون نما وہ زیادہ ہو جانے تھیں یہ دیکھیں آپ آگے آج ہیں یہ انہوں نے پودے لگائی ہیں رنگواری بارٹی میں رنگواری بارٹی میں یہ پودے لگائی ہیں انہوں نے آپ قریب سے دیکھیں تو ان پودوں کی جو نشون نما وہ رک چکی ہے وہ نشون نما کیوں رکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جو پانی ہے نا وہ زیادہ دیر کھڑا رہا ہے ٹھیک ہے پانی ریلیز نہیں ہوا پانی ریلیز نہ ہونی کی جو وجہ ہے پانی جو خارج نہیں ہوا اس کی وجہ جو ہے ان کے نیچے سرخ نہیں آئے ٹھیک ہے ان کے نیچے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ بالٹی کے نیچے سرخ نہیں ہے اگر یہاں پر سرخ ہوتا تو جو یہ اوبر پانی آئی یہ نیچے چلا جاتا اس کی وجہ سے جو اولیہ نا وہ لگ گئی ہے یہ دیکھیں یہ سارا جو سبزہ سارا وہ بن گیا ٹھیک ہے نا ہاں جی وہ گندگی بن چکی ہے ٹھیک ہے آپ نے جو نیچے سراخ جو ہول ہے نا وہ پلاسٹک کے ضرور کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کا ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ وہ آپ نے کیسے کرنے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں آپ ڈے لیٹر کی جو بوتلیں ہوتی ہیں یہ کولڈ ڈرنگ کی ٹھیک ہے ان کے کٹائی کر کے ان میں آپ پودے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی بھی جو وجہ ہے نا سوکھنے کی ٹھیک ہے وہ یہی ہے ایک تو ان میں مٹی تھوڑی تھی دوسرے ان کی کٹائی جو ہے یہ چھوٹی تھی اگر کٹائی ان کی بڑی ہوتی یہاں تاکہ یہ بوتل کٹائی ہوتی تو مٹی زیادہ ہونی تھی ٹھیک ہے جس وقت ان میں جو پودے وغیرہ جو بیٹی وغیرہ ہم نے لگانی تھی وہ ہری بری رہنی تھی تو ان کے نیچے بھی جو ہے وہ ہول ہونا چاہیے لازمی جیسے یہ ہول ہے نا اس کے اندر چھوٹی سی کوئی کینکہ رکھ دیتی ہیں تاکہ مٹی نیچے نہ جائے صرف پانی جو ہے وہ نیچے جائے لیں اوور پانی جو ہوتا ہے آج ہم ادھر آئے تھے آپ کو ہم نے یہ پودے وغیرہ سارے دکھائیں ہیں ٹھیک ہے تو ان کے جو نیچے گملے ہیں پلاسٹی کے وہ بھی دکھائیں ہیں جو مٹی کے وہ بھی دکھائیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو پلاسٹی کے گملے ہیں جن کے نیچے سراخ نہیں ہے جن میں پانی جمع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ دکھائیں ہدھر آئے مٹی تراجی وہ جو پلاسٹی کے گملے ہیں وہ جو جن میں پانی جمع ہو گیا ٹھیک ہے یہ پانی جمع نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسے گھر میں جو ہوتا ہے وہ مچھا وغیرہ پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو لودگی ہوتی ہے اس میں ڈینگی مچھر کے بھی پھیلنے کا ڈار ہوتا ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ پانی کھڑا نہ ہو پودوں کی صفائی کا خیار رکھا کریں انہیں وقت پر جو ہے نا وہ گوڑی وغیرہ کیا کریں تو اگر آپ کو ماری ویڈیو اچھی لگے تو مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی سنایے اسلام علیکم